الحمدللہ نحمدوه و نصلی على رسولِهِ الكریم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنوصر بائیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍ حَسَنِ السَّوْتِ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ متفقن علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی کی بات کو کسی کے کلام کو اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے اس نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جن کی آواز امدہ ہو اور وہ خوبصورت آواز میں خوبصورت طریقے سے بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنِ مجید کو بہت اچھی آواز کے ساتھ امدہ طریقے سے بنا بنا کے پڑھنا چاہیے یہ تو نبی کے بارے میں فضیلت ہے اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بھی ترغیب دی ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا کہ جو شس قرآنِ مجید کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا امدہ آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک تو انسان کی فطری آواز ہے نیچرل آواز ہے وہ تو ظاہر ہے تبدیل نہیں کی جا سکتی کسی کی بھاری ہے کسی کی پدلی ہے کسی کی موٹی ہے کسی کی بدی ہے جیسے اللہ نے صورتیں مختلف بنائی ہیں آوازیں بھی بنائی ہیں تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیچرل آواز تبدیل ہو جائے مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اچھا اثر پڑھے سامنے والے پر اچھی انگلیش لوگ بولتے ہیں تو کتنا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تلفظ اچھے ہو اور بات سے آپ کے لگے کہ بھئی بولنے والا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو اسی طرح اللہ تعالی بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا کلام جب پڑھا جائے چاہے آپ تنہائی میں تلاوت کریں تو خوب بنا کے اس کو مزین طریقے سے پڑھا جائے سننے والے کو مزا آئے اور اللہ تعالی بھی اس کلام کو پھر شوق سے سنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کو قرآن پاک اچھی آواز میں اور اچھے طریقے سے اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالی نے بعض پیغمبروں کو موجزہ ہی یہ دیا ہے کہ ان کی آواز کو بہت امدہ بنایا اور وہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنہ بہت امدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کلام کو ان کی تلاوت کو سن کے فرمایا لَقَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِمَّزَامِيرِ آلِ دَاوُود فرمایا تمہیں اللہ نے ایسے آواز دی ہے ایسا ترنم ترنم سے گانو والا ترنم مراد نہیں قرآن کی ایک اپنی ایک جو سر ہوتی ہے لے ہوتی ہے تو تمہیں اللہ نے ایسی سر دی ہے جیسے اللہ نے دعوت علیہ السلام کو دی تھی تو دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آواز کی خوبصورتی اور پڑھنے کا جو بہترین انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ وزائی فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے دعوت علیہ السلام کو بھی یہ موجزہ دیا تھا روایات میں آتا ہے کہ دعوت علیہ السلام جب اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے اتنی خوبصورت تلاوت ہوتی تھی کہ پرندے جمع ہو کے سنا کرتے تھے اس تلاوت کو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جنتیوں پر ایک احسان یہ بھی کریں گے کہ ان کو دعوت علیہ السلام کی آواز میں قرآن مجید سنائیں گے دعوت علیہ السلام کی آواز میں کتنی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس کا مزہ بہت ہوگا تو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے کلام کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے آج مسلمان جیسے دین کے دیگر حکام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ بھی وہی ظلم میں نے بتایا نا انگلیش پہ تو بڑی محنت ہوتی ہے ایک ایک لفظ کو درست کیا جاتا ہے پرونانسیشن پہ محنت کی جاتی ہے ایکسنٹ پہ محنت کی جاتی ہے لیکن قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں یعلمون تعالیون کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا اور گھروں میں جو پڑھانے کا رواج ہے وہ اس طریقے سے کہ قاری صاحب آ جاتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے والدین کہ یہ قاری صاحب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں محنت کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بس ان کی لگی بندی فیسے کیا ریزلٹ ہے بچے کا کتنی اس کی ترقی ہے والدین کو تو خود چونکہ پڑھنا آتا نہیں ہے تو ان کو یہی نہیں پتا چلتا کہ ہمارا بچہ صحیح پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا تو بھئی جو جس قاری کو گھر میں آپ لگائیں اس میں بہت نگرانی کریں ذمہ داری کہ آپ نے جو انگلیش پڑھنے کے لیے ٹیچر لگایا ہے نا گھر میں وہ کتا ہی ہو گئی قابل برداشت ہے زیادہ زیادہ بچے کے سکول میں نمبر کم آ جائیں گے لیکن آپ کا بچہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی صحیح طرح سے پڑھنا نہ جانتا ہو یہ نقصان اس سے زیادہ ہے تو خود بھی محنت کریں اور اپنے بچوں کو بھی محنت سکھائیں اور ان پر محنت کریں اور ان کو اونچی آواز سے تلاوت کرنا سکھائیں تاکہ ان کی آواز میں بچپن سے جب محنت ہوتی ہے بلند آواز سے قرآن کی جاتی ہے تو وہ قرآن پر بڑی مہارت پیدا ہو جاتی ہے بچپن کا پڑاوہ بہت اچھا ہوتا ہے اور جن سے بچپن میں کوتاہی ہوئی نہیں پڑھ سکے تو اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اس عمر میں آکے سیکھنے کی کوشش کریں اور سیکھا کسی شخص سے جاتا ہے میں بار بار یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں بیان میں کہ کسی قاری صاحب سے جو اچھی آواز میں اور تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن ان سے باقاعدہ قرآن مجید کو سیکھا جائے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ دوسرے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ آپ قرآن سنائیں تاکہ میں سنوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سننے میں لطف آتا تھا مزہ آتا تھا جو اچھا قرآن پڑھتا جیسے میں نے ارز کیا کہ حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنہ بہت زبردس قاری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے سنا حضرت ابو موسیٰ شریع کا قرآن بعد میں جب ظاہر ہوئے تو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے تو حضرت ابو موسیٰ شریع نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھی طرح سے پڑھتا قرآن مجید کو اور بنا کے پڑھتا تھا کہ آپ کا دل اور خوش ہو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اقرأ علی القرآن تم مجھے قرآن پڑھ کے سناو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ اقرأو علیکہ وعلیکہ انزل میں آپ کو سناو حالانکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہو من غیری میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام اپنے علاوہ کسی سے سنو فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نسا کی تلاوت کی آپ کے سامنے جب میں نے یہ آیت پڑھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ لے کر آئیں گے اور اس امت پر آپ کو بھی گواہ بنا کر لے کر آئیں گے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبکالآن اے ابن مسعود بس ٹھہر جاؤ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو بھی رہے تھے تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنا اچھا قرآن پڑھیں کہ ہمیں بھی مزا آئے اور سننے والے کو بھی مزا آئے لیکن یہ اگر کوئی محنت کے باوجود اچھا نہ پڑھ سکے تو مایوس نہ ہو کیونکہ اس نے محنت کر لی اور جو اس کے اختیار میں تھا وہ کر لیا تو عامال کا مدار نیت پر ہے اس کی نیت کا عجر اس کو مل جائے گا تو میرے بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی چیز پر افسوس کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے دوسری چیزوں پر محنت کرتے ہیں تو قرآن مجید کو بھی خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں محنت کریں اچھے اچھے قاریوں کی کیسٹیں سننے سے بھی قرآن میں نکھار پیدا ہوتا ہے تو محنت کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے